محکمہ سوشل ویلفیر جہلم ویلی کے زیر اتمام ٹرانسجنڈر کے بحالے کے حوالے سے آگاہی سیمینار منعقد ہوا مہمان خصوصی چیئرمن زلا کونسل طیب منظور کیانی کے اوفیسران زلا جہلم ویلی کے مختلف شعبہ زندگی سے وابستہ افراد نے شرکت کی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمن زلا کونسل طیب منظور کیانی نے کہا کہ انسان کے پیدائش میں خود انسان کا عمل دخل نہیں ہوتا اسے پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہی ہے اور اللہ کی پیدا کی گئی مخلوق سے کسی انسان کو نفرت یا حکارت کی نگاہ سے دیکھنا یا سوچنا گناہ ہے ہمیں حکم ہے کہ ایسے لوگوں سے پیار اور محبت کی جائے معاشر میں ایسے لوگ جو نامرد ہوتے ہیں ناورت ایسے لوگوں کو عزت دینے کے بجائے یا تو ان کو ناج گانو یا تالیاں پیٹنے کے لیے ہی سمجھا جاتا ہے جو کہ غلط ہے یہ بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوق میں ہیں ایسے لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کو نمائع اور بائزت مقام دیا جائے ان کے ساتھ مالی معاملت کی جائے جو لوگ ظاہر ہو چکے ہیں ان کے لیے سوشل ویلفیر کی جانب سے سیمینار منعقت کرنا خوش آئند ہے ٹرانسجنڈر افراد کے لیے ہم کردار ادا کریں گے ایسے سیمینار میں علماء اکرام کو مدو کیا جائے مسجد کے ممرو سے ان کے حقوق کی آواز بلند ہونی چاہیے تقریب سے سوشل ویلفیر آفیسر مظفر آباد مختار احمد آوان سوشل ویلفیر آفیسر جہلم بیلی زہیر عزیز اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلاننگ سوشل ویلفیر محترمہ نسری نختر اور دیگر نے بھی خیتاب کیا